یہ جو ہمارے لوگ کہنے لگیں آئمہ رازق ہیں نا آئمہ رازق نہیں ہیں آئمہ تو حجت خدا ہیں کوئی کہنا چاہے رزق ان کی برکت سے ملتا ہے لیکن دیتا اللہ ہے وَبِي وَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالْسَمَاءِ یہ پوری کائنات کا جو نظام منظم چل رہا ہے اس کے لیے جو اللہ نے سبب اور برکت قرار دیا ہے اللہ نے قرار دیا ہے پس یہ ذہن میں رکھیں اور یہیں پہلے گفتو کر چکے ہیں اور ان کی اطاعت کرنی ہے ان کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اشرف الانبیاء کا حکم ہے ان کی مخالفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اشرف الانبیاء کی مخالفت ہے وہ ظہور فرمائیں گے اور اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے یہ وعدہ ہے تمام انبیاء کا اور خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب اگر کسی کا اتنا عقیدہ ہے کافی ہے یہ وہ ملا ہو نہ ملا ہو یہ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو کتنا جانتا ہو نہ جانتا ہو اتنا ہے کافی ہے اور ایک مومن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے اس سے زیادہ ہو اچھا ہے اس سے زیادہ ہو بہتر ہے لیکن یہ سوچنا کہ جس کو اس سے زیادہ مالوں میں بزنیچے والا بیکار ہے ایسا کچھ نہیں ہے بیکار نہیں ہے اللہ کی جانے سے اتنا ہی ضروری ہے اور ان کا ظہور انشاءاللہ ہوگا ایک دفعہ خود ہمیں یاد ہے نائنٹی ٹو میں اگر آپ کے علم میں ہو کہ عراق پر ایک حملہ ہوا تھا امریکن آرمی کی جانب سے اور اس کا نام تھا ڈیزرڈ سٹروم اور کیوں کہ ہم ہمیشہ بہت زیادہ روایات پڑھتے تھے اوام زمان علیہ السلام کے ظہور سے ریلیٹڈ تو ایک روایت تھی کہ عراق پر توفان آئے گا اور وہ توفان کیا ہوگا توفان السیوف حملہ کریں گے باہر کے لوگ غربی لوگ حملہ کریں گے اور اس کا ایسا حملہ ہوگا جیسے تلواروں کا توفان تو یہاں تھا ڈیزرڈ سٹروم تو وہ ڈیزرڈ والا تو نہیں تھا برڈ اسٹروم تھا وہاں پر کیا تھا ڈیزرڈ کی جگہ تلوار تھا اور لیکن دونوں میں جو مشترک چیز تھی وہ کیا تھی توفان